نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن مدھر پردیش شتیزگار آپ کو بتا دیں آج مجدور دبس ہے جہاں سرکاروں کی بات کریں سرکاریں بادہ کرتی ہیں جب چنانو آتا ہے اور بڑی بڑی گھوشنائیں ہوتی ہیں مجدوروں کے لیے مگر مجدوروں کی اگر جمینی حقیقت دیکھی جائے یا ٹٹولی جائے تو وہاں دھراتل پر کچھ نہیں ہے مجدور کئی بار ہم نے دیکھا ہے چاہے چھتر پر سہر کا چوک بجا چھتر سال چوراہ ہو یا پھر بارہ چوراہ ہو یا پھر بندلخنڈ کی بات کریں تو بندلخنڈ کے جتنے بھی زیادہ زیادہ مجدور ہیں وہ اکثر پلائن کرتے دیکھے جاتے ہیں چاہے بندلخنڈ کے پنہ کی بات کریں پنہ جو بندلخنڈ کا ہے یہاں سے زیادہ تار تیکم گھڑ ان جلوں سے زیادہ تار پلائن ہوتا ہے تو اگر بات کریں آج ہم ہمارے پیچھے مجدور جو موجود ہے جی چھتر پر کے جلا اسپطال میں ایک بھمن کا نرمال ہو رہا ہے جہاں ہم پہنچے ہیں وہاں مجدور دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مجدوری کر کر اپنا بھرن پوشن کرتے ہیں ان کے ایک ایک درد ہے حالات پڑھائی سے لے کر تمام طریقے کی چرچائیں کریں گے اور ان سے سمجھنے کی بھی بات کریں گے کہ آخرکار آپ لوگ آتے ہیں کس طرح سے روجگار کرتے ہیں روجگار کے بعد کتنا آپ کے پاس آتا ہے آمدنی اور اپنے پریبار کا کیسے آپ بھرن پوشن کرتے ہیں ان سب تمام چیزوں کو لے کر ہم ان سے بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ میستری ہیں جو کام کرتے ہیں کیا نام ہے پھول سنگ نام پھول سنگ میستری پھول سنگ میستری پھول سنگ جی جی یہاں آپ کام کرنے آئے ہو مجدوری کرتے ہو پانچ سو دہاڑی ملتا ہے پانچ سو روپے گھر پریبار میں کتنے پریبار میں بچے دو بچے ہیں اور دو ہم لوگ چال لوگ ہیں کل ماتا پیتا چھے لوگوں کا بھرن پوشن آپ کو کرنا ہے دہاڑی یہ پانچ سو روپے کئی بار ایسا ہوتا ہوگا جب آپ کو روجگار نہیں ملتا ہوگا ہاں بہت بار ہوتا ہے اس سمیے کی حالات کیا رہتے ہیں اس سمیے تو بہت پریسانی رہتی ہے کہیں کر جا لے کے پیٹ بھرنا پڑتا ہے جیسے کی پیٹ بھرنا پڑتا ہے کر جا لے کے کسی سے جو اپنا جیور بغیرہ رہتا ہے وہ گرمی رکھ کے اپنا پیٹ پالتے ہیں پھر کہیں جا کے اس کا باہر مجدوری کر کے اس کو چکا آتے ہیں اس طرح آپ کا جی بنیابن ہوتا حالانکہ اگر آج کی بات کریں آپ یہ چھترپور کے جلاسپتال ہے مجدوری کا کام کر رہا ہے اب آج آپ کی اگر بات کریں تو مجدور دیوس ہے اور اس دن بھی آپ کو یہ اگر کہیں اگر آپ کو اگر مجدوری نہ کر کے آج آرام کا دن بھی کر سکتے تھے کام نہ کرتے مگر حالانکہ مجدوری کے چلتے آپ کو مجدوری کرنے پڑ رہی ہے اچھا ایک چیز اور بتاؤ جیسے وہاں سے آپ آتے ہیں یہاں کام کرتے ہیں یہ پانچ سو روپیہ دن کماتے ہیں یہ کنٹینیو کام مل رہا ہے آپ کو اپنے پریبار کا بھرن پوزشن کرتے ہیں اتنے لوگ ہیں تو ان کا بڑھائی بڑھائی بچوں کی سچھا میں کیسا آپ پانچ باری تک پڑھا پاتے ہیں پھر زیادہ سہر میں ہائی سکول پڑھانے کے لیے بہت دکت ہوتی ہے سبدا نہیں رہتی ہے پیسوں کی بجے سے اور گاؤں سے دور پڑتا ہے سہر ایسی کافی سمجھ سے آئے رہتی ہیں آپ کے ساتھ آپ کی پتنی بھی آتی ہیں ہاں آتی ہیں تو وہ چھوٹے جو بچے کتنے سال کے ہوں گے ہمارے بچے تو ایک اٹھارہ سال کا ہے ایک چودہ سال کا ہے اٹھارہ سال کا بچہ آپ کا کیا دارتا ہے ابھی پھل حال تو پڑھائی بند کر دی ہے پیسوں کی بجے سے تو ابھی تو گھریبے ہیں کہاں تک آپ کے بچے نے پڑھائی گی ہائی سکول تک ہائی سکول کے آگے آپ کے پڑھائی کے لیے روپیہوں کے ابھاو سے بند دی ہے ہاں پیسوں کے ابھاو سے اس کے لیے آپ نے جو مجدوری کرتے ہیں تو یا تو بچہ پڑھا سکتے ہیں یا پھر یا پھر جی بنیاپن کر سکتے ہیں بڑی اتنا ہی مہنگائی پڑھ رہی سبجی تے لاتا کی بہت مہنگائی پڑھ رہی ہاں تو وہ کل ملا کے وہ ہی راسن پانی آ پاتا ہے سو رچھا کی اگر بات کرے تو آپ کو یہ پہنا دیا جاتا ہے یہ کیا بولتے اس کو اس کو یہ جرکن ہے یہ تو ہمیں لگ رہا ہے پورا اس میں موٹا جاکٹ بھی نہیں ہے اگر کوئی سو رچھا کی درشتی سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک پکتہ انتظام نہیں ہے ہاں ہاں یہ ہے پتلا ہے کپڑا ہے اس میں کتنا بچاؤ ہو سکتا ہے اس میں تو بیعت سے تو کچھ بچاؤ نہیں ہوگا پتلا ہے بہت زیادہ آپ نے یہ ٹوپی لگائی ہے اس سے کتنا سو رچھت آپ نے آپ کو محسوس کر دیا اس سے تو کافی سو رچھا جیسے اوپر سے ایٹ بغیرہ کچھ کنکڑ آئے توپی آپ کی نورمل طریقے سے کھل گئی اگر گر جاؤ یا گر گئی تو اس میں کیسے آپ اس کو روک پاؤ گے اس کو وہ بیلٹ نہیں ہے اس میں تو کہیں نہ کہیں یہ لاپروہی ہے ہاں یہ تو ہے آپ کی جندگی کی پیچھے جڑے ہوئے چار لوگ ہیں آپ کی پیچھے ان چار لوگوں کی سرچھا پر کہیں نہ کہیں پریشنچن ہے یہ سرکار کی لاپروہی ہے سرکار کو سواست اگر آپ کی سواست کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں سرکار کی لاپروہی ہے جو کام پہ لاتے ہیں ان ٹھیکے داروں کی لاپروہی ہے سرکار کی بھی سرکار کی زیادہ ہے جیسے کام لگتا ہے کہیں بھی مجدوری چلائے تو اس کو کوئی دیکھنے نہیں آتا ہے کوئی ملنے نہیں آتا ہے جیسے چوک بغیرہ آپ پہ بھاگ جاتے کئی دن مجدوری نہیں ملتی ہے اگر چوک پہ کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا زیادہ پیسہ ملتا ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے چوکوں پر لوگوں کو کھڑے ہوئے وہ چوکوں سے لوٹ جاتے ہیں واپس وہ بیس دن سے زیادہ کام نہیں کر پاتے ان مجدوروں کے ساتھ کیا ستتی رہتی ہے بہت پریشانی رہتی ہے کبھی کبھی کرایا خرچہ جیپ سے مغتنا پڑتا ہے گھر ایک پیسہ نہیں لے جا پاتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ کام کری اور بھی لوگ ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں چچا آپ کا کیا نام ہے جی اصوک کمار اصوک جی آپ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں کتنا روپیا کما لیتے ہیں وہ پانچ سب ملتا ہے اسی میں سب چلا رہے ہیں کتنے بچے ہیں جی ابھی تو ایک بچی ہے کتنے شالکی بچی ہوگی وہ تو ناتھی کوتن بھائی ہم تو پھری ہو پھری ہو ان کا سادھی بادی کر دیا پھری ہو تو آپ تو پدھی بچ نہیں بچے بچ دونوں آدمی دونوں یہیں کماتے ہوں گے تو یہ پرمننٹ کام ہے یہ تو ہمیں پرمننٹ ملتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں وہیں پر ہمیں کھلی جاتے ہیں پھیکس کام ہے تو اگر پھیکس کام ہے تو آپ کو کتنا مل جاتا ہے ایک دن کا دہاری کے توڑ پر ملتا ہے پانچ سو روپے ساڑھے پانچ سو ساڑھے پانچ سو روپے میں آپ کا جیبن اپن اچھے سے کڑ جاتا ہے ہاں سر ہمارے بچے ہیں اب کیونکہ آپ کے بچے اچھے نہیں ہیں مگر اگر دوسرے مجدوروں کی بات کریں تو ان کا کیا ان کے لیے تو بہت کم ہے جیسے ہم سے چھوٹے ہیں انہیں کم دے رہا تو یہ ہے نا کہ سبھی کوئی بیلداری میں بڑھنا چاہیے سرکار جو باتیں کرتی ہے کیا جاہے وہ کوئی بھی سرکار ہو چاہے وہ کندر کی سرکاریں ہو یا راج کی سرکار ہیں مجدوروں کے پتی کتنا سجد ہے مجدور کے پتی اتنا تو نہیں ہے لیکن ہاں پھر بھی کہیں کہیں کام چل رہا ہے جیسے مرے گا ہے من رے گا وہاں اتنی نہیں دیتے ہیں 239 میں کیا ہوتا ہے کبھی آپ بھی چوک پر کھڑے ہوئے ہیں نہیں چوک پر نہیں گئے ہم لوگ یہ ہم کرتے رہتے ہیں کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں جو چوک کے جو مجدور ہوتے ان کا درد جاننے کا پریاست کیا سر چوک پر تو بھی ہم گھئے نہیں نہ دیکھا ہے کیسے کیا کرتے ہیں یہ لوگ کیا معذوری ملتی ہے بولتے ہیں کہ ہاں چار دن کے لیے ملتا ہے پھر کہیں کہے تو وہاں پر نہیں کر پاتے ہیں لوگ سے چھٹی بھی ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں یہاں کے کام کی تو کام میں آپ کا پانچ سو روپے میں بھلن پوزشن کرنا تو ایک عام آدمی کیوں دکت کی بات ہے تو بس یہی ہے اگر آپ کے پاس بندل کھنڈ میں اگر کہیں روجگار ہے ابھی تو نہیں ہے سارج بندل کھنڈ میں روجگار ہوتا تو ہم لوگ یہاں کیوں پڑے ہوتے ہم اپنے وہیں پہ رہے کرتے رہتے بچوں کو بھی پڑھاتے اور بھی آدمی ہیں جو نہیں پڑھا پا رہے سنگ میں بچے لیے گھون رہے ہیں آپ بھی دوسرے جلا پہ کام کرنے آئے ہیں دوسرے جلا پہ کام کرنے آئے ہیں اگر بندل کھنڈ میں کہیں روجگار ہوتا تو لوگوں کو کتنا بھلا ہوتا ہے ارے صاحب اس سے تو اور بھی ہم لوگ پریواز جڑ ہو جاتے تو ان کا جتنے بھی سرکائی طور پہ کچھو بھی ریٹ پہ کر لیتے پرمنٹ کر لیتے تو ہم لوگ وہیں وہیں پہ جی بنے آپن کر لیتے کہ ہو یہ اتنے دور ڈرے ہم لوگ پیٹ کا سوال بس سب پیٹ کا سوال ہے پیٹے ہی کے خاطر ہم لوگ نکلے ہیں ارنہ اگر مجدوروں کی بات کریں جیسے ہمارے پیچھے کام چل رہا ان کی بھی استیتی کہیں نہ کہیں کمجور استیتی نظر آ رہی ہے کمجور تو ہے صاحب دیکھو اب کہ ہو رہا اب کیسے تین سو ابھی یہاں چل رہا ہے اب سرکاری آپ نے پڑھائی لکھائی بھی کیتے نہیں زیادہ نہیں کیسے آرے وہی پانچ تک پرانی پڑھائی چل رہی ہے اپنی پرسول زیادہ کچھ آپ نے اپنے بیٹی کو کتنا پڑھا ہے آٹھ تک پڑھایا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ گاؤں گاڑی کے جریعے بکیتے ہیں کہ اب ساد یہ ہو گئے ہیں تو آٹھ پان تیرہ سال چودہ سنے یہ آپ کا بیلٹ بڑا ٹائٹ لگ رہا ہے ہاں جی لگا لیا صاحب یہاں پہ ایسے جھکتے ہیں نا تو یہ لٹا جاتا ہے اس لئے ٹائٹ کس ہے اسے ٹائٹ کس ہے اور بھی ہمارے پاسات مجدور ہے ہم ان سے بھی بات کرنے کا پریاض کریں گے جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں اگر بندل کھن میں لوگوں کو روجگار ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنے کو ملتے ہم کنٹینیو لوگوں سے بات کرنے کا پریاض کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میلائیں آج بھی مجدور دیبس دن ہے جو اس دن دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طرح سے وہ کنٹینیو کام مل لگی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ان کے پروش بھی کام کرنے کو تیار ہے یہ بیٹی ہے بیٹی ایک میں کیا نام ہے آپ رادی کا رادی کا پڑھائی کہاں تک کی ہے بالکل نہیں کیا پاپا کیا کرتے ہیں مجدوری کرتے ہیں آپ نے پڑھائی کہیں تک نہیں کی یہاں مجدوری کرنے آتی ہیں جب مجدوری کرنے آتی تو پاپا کے پاس مجدوری کے کام کی بجے سے نہیں پڑھائی ہو پیسے نہیں تھے پیسے نہیں تھے مگر پڑھنے کی اچھا تھی اندر سے نہ تھی لیکن اب نہیں ہے اب کام کرتے ہیں تو کتنی سال کی عمر سے آپ پتہ کے ساتھ کام پر ساتھ میں جانے لگی تھی پندرہ سال سے پندرہ سال کے بعد لگاتار آپ جیسے کام پر جاتی ہیں اگر پیسہ ہوتا تو آپ کا پڑھائی ہوتی تو آج کہیں نہ کہیں پڑھائی کر رہی ہوتی تو یہاں مجدوری کے ساتھ نہیں یہ بھی دیکھ سکتی مہلائے لگاتار کام کر رہی ہے ان کو بھی دیکھنے کا اچھا بیٹی اچھی اور بتائیں جیسے آپ ہیں آپ یہاں آتی تو آپ کو کتنا روپے کام کے لیے ملتا ہے ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو روپے تو وہ ساڑھے تین سو روپے میں آپ کام کرنے لگی پڑھائی چھوڑکا مگر آج آپ کو یہ کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ اگر ہم پڑھائی کرتے تو آج یہ مجدوری نہیں کرنے پڑھے گا گریب ہیں تو کرنا تو پڑھے گا کچھ نہ کچھ پڑھائی نہیں کی تو کام تو کرنا پڑھے گا اچھا آپ کے جو ماتا پتا تھے وہ دونوں یہاں کام کرتے ہیں کیا برطمان میں نہیں ممی نہیں کرتے ہیں ممی کے گھٹنوں میں درد ہے نا اس لیے نہیں کرتے ہیں پاپا کرتے ہیں تو علاج کا کہیں نہ کہیں ابہاو ہے کیا پتا نہیں ہے پیسے ہو جائے نہیں ہے اس لیے علاج بھی نہیں ہو پا رہا ہوگا راؤں بھئی یا کیسا کام آم چل رہا ہے کام دٹھی چل رہا ہے کہاں تک پڑھائی کی پڑھائی کی پڑھائی کیا پہلے کیا پڑھائی بھوتی آٹھ تک پڑھائی بس آٹھ تک پڑھائی کیا یہاں کیا کرتے ہو مستگری مستگری کتنا روپے مل جاتا ہے آج پہلا دن ہے جی کام کا پہلا دن ہے اکیلے ہوں اکیلے بھائی بچے کے پانچے بچے چھے بچے 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 بچیاں کے تین بچے ہیں تین بچے دو چھوڑے تو پانچ بچے تو اچھا یہ بتاؤ ایک منٹ ہوگا پانچ بچوں کے ساتھ آپ کیسے اپنے گھر کا سرکاروں سے کوئی لاغ سرکار کے آجیں گھلہ دیتی ہے اگر یہاں فیکٹری ہوتی تو کیا آپ لوگوں کو روزگار مل سکتا تھا فیکٹری ہوتی تو یہاں پہ جیدہ گندگی بھی ہوتی ہے جو اپنے ابھی حال جو اپنے یہاں اچھی فسل ہے جو فیکٹری ہونے سے دھندہ پانے پہلے ہم باہر جاتے ہیں کام کل ہم کو پتا کیا دسہ ہوتی ہے تو باہر بھی مزدوری کرنے جاتے تھے کہاں جاتے تھے دلی چلے جاتے ہیں پانی پہ چلے جاتے ہیں مددوی گھنے کہیں چلے جاتے ہیں تو گھر چھوڑ کر آپ باہر جاتے ہیں اگر آپ کے جلے کی آس پاس کہیں روزگار مل جائے گا کوئی فیکٹری ڈل جائے گی تو کیوں باہر جانا پڑتا ہے بہت ٹھیک ہے جگہ ڈل جا تو اچھی بات ہے کتنے لوگوں کو آپ کے انمانہ آپ جیسے مزدور کتنے لوگ بھونتے ہیں پچیس اگر سو پیسنٹ ہے تو پچیتہ پیسنٹ تو بندے پھٹا ہی رہے ہیں مددوی گھٹری ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں روزگار ہوتا لوگوں کو یہ تو ہونے چیز ہے بھائی روزگار ہوتا ہے تو اچھی بات ہے کہوں باہر جائیں کناہ لگا کر جاتے ہیں یا باہر باہر اٹھا کر لے آتے ہیں تب گیت کسی کی خراب ہویا تو پہنچیں گے گھر کے نہیں پہنچیں گے پچھلے سال جانسے اگلی سال لوگ ہاں کرونا والی بات کرونا میں کہاں تھے آپ میں تھی پانی پچھ میں تو میں نے سوسا میں بڑھیں مر جاؤں میری بچے پون جاؤں گاؤں میں بس بھائی سوسا نکل گیا راتی رات میں نہ دین کا پتہ نہ رات کا پتہ جی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے کیسے وہ سنگھر سے پورا کیا ہے بہت سب اچھا ہے سچارہ سی ہے اس سمیں گھر تک آنے میں کیسا سنگھر سے بہت ہوتا ہم جانتے ہیں کہ اوپا اپنا بورڈر ہے ایم پی گا وہاں سے اپنی ایم پی کی بس لگے رکھے تھی پھر لگے رکھتے کہ جس کو یہاں مت دور آئے اپنے گھار کھان جاؤں گا جاؤں تب سے لوٹ کے نہیں گئے نہیں سال گئے آتے جی مگر کہیں نہیں گھوڑا ہاتے من میں وہ اسی بات کی طرف لگتا ہے اسے نہیں کہ پھر ہو جا پڑ گا تو اگر یہی فیکٹری ہوتی تو کھائے کو جاتی نا وہ ٹھیک ہے جی اگر یہاں اچھا لوگوں کو اگر روزگار ملنے لگے تو کئی نہ کئی یہاں جیسے ہم لوگ یہاں سے چھوٹے چھوٹے بالک ہیں یہاں کو لے جاتے ہیں یہاں تو کو جا رہا ہو گئے نہیں جیسے ایک 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 جمین ہے چارہ بھائی ہیں اس میں کیسے کو جا رہا ہوا یا ماں باپ کو جا رہا ہوا کیا بچوں کو جا رہا ہوا میں ایک سوال کی اگر آپ کو فری کا جو راسن واسن ہے یہ راسن بترن ہوتا ہے یا فری کی جو چیزیں سرکار یہ نہ دے کے آپ لوگ کو روزگار دے وہ بہتا رہے یا فری کی چیزیں بہتا رہے جیسے پانچ کلو گے ہوں ہیں چلو بہتا ٹھیک ہے ملے رہا ہے بندوں کو مگر اتنا ہے کہ پانچ کلو میں ایک مہینہ میں پانچ کلو ملنا ہے تو پانچ کلو فری کا مال لو اگر بیس روپے کلو مال لو تو کتنا کا ہو سو روپے کا مال لو پانچ کلو آٹا تو سو روپے کا اس ٹیم پر ایک بندے کو ہوتل پر کھانا بھی پورا نہیں ہو بے مدائی سلیے آپ خود بدایاں وہ آپ بتائیں نا آپ خود بتائیں جی اب جو جو جگار ضروری ہے کی فری کا راسن پھری کا راسن نہیں ہے تو یہ اپنا گر لگ جائے ہم دور تو اچھی بات ہے بھائی اتنے دور کیوں جائے جیسے میں مل باس کراہ نہیں ہوتا ہے بھائی کسی پاس کراہ اٹھانے جانا ہے کہاں ملے گا بھائی تین روپے سے کراہ ملے گا یا پانچ کراہ ملنا ہے اٹھا کر جانا ہے بچے تو یہاں کیسے گو جا چلے گا یہ باتا ہے کھیتی جیسے تھوڑی سی ہے یا ماں باپ گو جا کر لے لڑکا گو جا کر لے بھائی اچھا ایک چیز جاؤر جیسے وہاں سے یہاں تک آتے ہو اگر آپ کے جوجگار کی بات کرے یا بچوں کی پڑھائی بڑھائی کیا کرواتے ہو پڑھائی بڑھائی تو ہونا پاتی ہوگی اب جیسے تھوڑی بھوت پڑھتے ہیں بچے اب جیسے ہم لوگ لے آبتا ہم نے چلے کار مہینے کام کر لیں گے بھائی کچھ گو جا رہا ہو جا گا اگری جیسے سادھی بیاؤ ہوگی ان کو کپڑی بی چیئے سارا کو چیئے جی گری بھی بہت خراب ہوتی ہے آپ تو لائک پہ دکھا دوگے دیکھو بھائی ہم یہاں کام کرواتے کیا ہے کیا ہے کیا پانچ بچوں کا سنگھرس بڑی بات چار سو روپے پانچ سو روپے مزدوری یہ بھی ایک بڑی بات کیسا جیون جینے کی اگر بات کریں تو بڑا سنگھرس پونڈ جیون ہے کیا ہے جندگی ہے پانچ بچے سو رچہ کے انتجام آپ کے ساتھ نہیں ہے سو رچہ کا کوئی انتجام آپ کو نہیں ملتا ہے جندگی سے ایک رکس ہے آپ کے ساتھ نہ نہ بھلے ہماری بات سنیں نہ تو آپ کے سر میں ایک ہلمٹ دے دیتے ہیں جو نہیں وہ بھی نہیں سنو میری بات ساتھ میں آپ کو سرچھا کبچ بھی کچھ نہیں ہے ساتھ پہلا دین ہے میرا پورا دین بھی نہیں کام کیا ہے اب اس کو کار رہا تھا ایک لینج کا ٹیم ہو گیا تو اب دیکھوں گا لینج میں جاؤں گا جی دو سرچھا کے لیے آج پہلے دین ہے کیسے ملے گا یہ بتاو پہلے سرکار کو دو انتجام کرانے چاہیے کی نہیں سرچھا سواست سرکار کو سرچھا اور سواست کا انتجام کرانے چاہیے کیسے کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کا پورا پریبار ہے اب جیسے میں ہیں جو تو سرکار سے آپ کیا مانگ کرتے ہیں اب جی ہے کہ جی سرچھا سواست ہو جگا ہاں جی اگر ہو جا اچھی بات ہے اگر آپ کے سر میں ہلمٹ نہیں ہے کچھ بھی اوپر سے گر جائے تو یہ مدر رکھا ہے جنی سے یہ ہمیں آیا کہ میں یہ بھی لینج کا ٹیم ہے کہ کیلئے وہ کریں مجدوروں سے بات کیا جاکٹ کی بات ہو تو جاکٹ بھی نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں ریکس بھری جندگی جیتے ہیں مجدوری کرتے ہیں پھر اپنے پانچ پریبار کے ساتھ بچے ہیں جو ان کا بھرن پوشن کرنا ہے ایک بڑی جمعہ داری ہے آپ کے کندوں پر ایسی جندگی میں اگر آپ کے ساتھ کچھ اگر انہونی ہو جائے تو اس کا جواب دار کون ہوگا جب دار تو یہ ایسا ہے جیسے یہاں پہ آیا ہے میں تو پہلی بار میں خود پتہ نہیں یہاں کرنے کیسا ہے کیسا نہیں ہے میں نے تو آذی دن بھی کام نہیں کیا ابھی تک اب جیسے آگے جیسے محلو مانگوں گا انہوں نے بھولیں گے سام کو دے دیں گے بھائی سام کو لے لیں گے اس میں کیا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ مجدور جو مجدوروں سے ہم نے بات کیا ہے انہوں نے اپنے ایک استطیاں بھی بتائی ہے مگر ایک گھور لا پرواہی بھی سامنے دیکھنے کو ملی ہے یہاں زیادہ تار مجدور ایسے ہیں نہ ان کے سر میں ہیلمٹ تھا اور نہ ہی جاکٹ تھی جیون اگر اس مجدور کی بات کریں تو اس کے پریوار میں کل پانچ بچے ہیں بچیاں پانچ بچے بچیوں کی اگر بات کریں تو ان کے پیچھے اگر یہ کوئی گھٹنا میں ان کے ساتھ انہوں نہیں ہو جائے حلائیشور کرے ایسا نہ ہو اگر ہو گئی گلتی سے تو یہ پورے پریوار کے ساتھ کیا ہوگا تھیکے دار کہاں تک سنگرش کرے گا سرکار ان کو کیا دے گی یہ اوپر والے کے بھروسے اپنا کام کرتے ہیں بولے وہ تو اوپر والے تو ایسا اوپر والے نے کہیں نہ کہیں لا پرواہی ہے سورچہ کے دریشتے اگر دیکھیں تو ان کی کم شکم نہیں تو انہیں سواست اور سورچہ دو پر سرکار نجر ہونا چاہیے یعنی جو ساس کی یہ بھون ہے یہ تو کہیں نہ کہیں ایک ساس کی بھون میں اگر اتنی سورچہ نہیں مل پاتی تو مجدوروں پر ایک بڑا سوال بھی ہے چھتر پر سے ٹی وی نائن کے لیے پرادیت سے